بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر استراری کا جو امتصال ہے اور معمور بی عمر واقعی سے مجزی ہے آج مقام دوم میں ہماری بیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا عمر ظاہری کا جو امتصال ہے اور معمور بی عمر ظاہری کا جو اتیان ہے وہ عمر واقعی کے اتیان سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے تو اس چیز کو مصنف اقسام امر ظاہری کے ذکر سے جو ہے نہ وہ بیان کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم امر ظاہری کی اقسام کو پڑھیں تو اس نقطے کی وضعات ضروری ہے کہ امر ظاہری سے ہماری مراد فقط اصول عملیاں نہیں ہیں جو ہینہ شک جو ہے جاری ہوتے ہیں بلکہ یہاں پہ امر ظاہری سے مراد اصول عملیاں بھی ہیں جو تنقیہ موضوع اور تقاریف اگرہ کے لئے جاری ہوتے ہیں بلکہ حتی امور امارات جو حکم شرعی کی حکم واقعی کے لئے طریق ہیں وہ بھی یہاں پہ حکم ظاہری کے زمن میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو معنی لیا گیا ہے امر ظاہری کا وہ عام ہے جو اصول اور امارات دونوں کو شامل ہوتا ہے تو اس بیان میں مصنف کہتے ہیں کہ اگر کلی طور پر تقسیم کی جائے امارات اور اصول کی تو ان کے چار اقسام جو ہیں نبت صبر ہونے کو اشارہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر فانا چیز جو ہے وہ معمور بھی کا حصہ ہے یا جز ہے یا شرط ہے دوسری مرتبہ امر ظاہری ان امارات کی شکل میں ہوتا ہے جو امارات ان کی موضوع اور متعلق کی تکلیف میں جاری ہوتے ہیں یعنی ان امارات کے ذریعے سے بھی معمور بھی میں کسی چیز کی وجودیت یا شرطیت کو بیان کیا جاتا ہے تیسرا مورد جو ہے وہ اصول ہے جو اقام شریعہ میں جاری ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کے وجوب یا حرمت یا اس چیز کو ثابت کرتے ہیں جیسے استحابہ وجوب کیا جاتا ہے چوتھا مورد جو ہے وہ امارات ہیں جو امارات اقام شریعہ میں جاری ہوتے ہیں اور کسی چیز کے واجب یا حرام ہونے کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم نے بیان کیا بیان کرتے ہیں اور ہر ایک میں امر ظاہری کے امر واقعی کے اتیان سے مجزی ہونے کو ذکر کرتے ہیں کہ آیا وہ مجزی ہے یا وہ مجزی نہیں ہے لہذا ہم ابتدا کرتے ہیں اس کے بعد ہر ایک مورد کو ہم جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ذکر کریں المقام الثانی فی اجزاء الیتیان بالمامور بیہی کے مامور بیہی کے اتیان کا مجزی ہونا وہ مامور بیہی جو بالامر ظاہری ہے اس کے مجزی ہونے وعدم ہی ادم مجزی ہونے کے بارے میں بیعث ہے مقام الثانی اس میں جس طرح سے امر مقام اول جو تھا وہ امر استراری کے مامور بیہی کے اتیان کے بارے میں تھا والتحقیق کو یہاں سے وہ اقسام کو ذکر کرنا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں والتحقیق کو کہ تحقیق یہ ہے کہ انما کانا من ہو کہ اس امر ظاہری میں سے جو مورد یجری فی تنکی ہے ماہ ہوا موضوع تکلیف و متعلق ہی کہ ان عوامر ظاہری میں سے جو امر ظاہری موضوع تکلیف کی تنکی یا متعلق تکلیف کی تحقیق بیان میں ہے یا اس مورد میں آتا ہے وَقَانَ بِلْحِسَانِ تَحْقُّقِ مَا هُوَ شَرْتُهُ اَوْ شَطْرُ اور مورد مورد ایسا ہے کہ جو اصول کا مورد ہے یعنی جہاں پہ اصول کے ذریعے سے اس چیز کے کسی چیز کے شرط ہونے یا شیطر ہونے کا جز ہونے کی تحقیق بخش رہے ہیں جائل کر رہے ہیں بے الفاظ دیگر امارات جو ہیں وہ تحقیق ہوتے ہیں کسی چیز کی شرطیت اور کیا کہتے ہیں اس کے جزیت کی طرف لگے اصول عملیہ جو ہیں وہ خود موضوع بناتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اصول عملیہ کے جو تحقیق کے شرط موضوع کے تکلیف یا شطر مطالق کے تکلیف کو بیان کرتے ہیں تو یہ پہلا قسم ہے جس کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ وہ اصول جاریہ جو تنکیہ موضوع اور مطالق میں استعمال ہوتے ہیں اور آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا موردو جیسے کا قائدت تحارت اول ہلیہ جیسے قائد تحارت اور قائد ہلیت ہے جو کسی چیز کی تحارت یا ہلیت کے مورد میں جا رہے ہوتے ہیں بلو استحابہما فی وجہن کبھی بلکہ اسی طرح سے استحاب تحارت اور استحاب ہلیت بھی ان اصول میں سے شمار ہوتا ہے کہ جو جال شرطی جال شطر کرتے ہیں فی وجہن کبھی البتہ یہ اس اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ آئے کہ استحاب کو آپ ازباب رفع شق حجت مانتے ہیں یا اس کو بھی کیا کہتے ہیں جال معدہ بے الفاظ دیگر امارات میں سے حساب کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا بھی وجہ کے مطابق کہ استحاب بھی جو ہے وہ اصول عملیہ میں سے ہے اور یہ جال موضوع کرتا ہے اس وجہ کو جو وجہ کبھی اس کو مانا جائے تو اس کی بنیاد پہ ونہویہ یا اس طرح کی دیگر اصول تمام موارد جو اس لئے آتے ہیں تاکہ اس چیز کو بیان کی جائے جو تحارت اور حلیت میں جس کو شرط لگائے گیا ہے اب یہ اس پہلے حکم کا کیا کہتے ہیں پہلے قسم کا حکم جو ہے کہتے ہیں یوٹسی ان تمام موارد میں عمر ظاہری کا ایتیان جو ہے وہ مجزی ہے اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کی آئے کہ بھئی یہاں پہ اصول جاریہ جو تنکیہ موضوع اور متعلق تکلیف میں آتے ہیں وہ مجزی ہے یعنی وہ اگر انسان ان کے اوپر عمل کرے تو کافی ہے کیونکہ یہاں پہ اصول عملیہ جو ہے وہ عدلہ اشترات پر حاکم ہے لہذا اگر کسی چیز کی شرطیت یا جوزیت اصول سے ثابت ہو تو کشف خلاف کے صورت میں بھی عمل مجزی ہوگا اور یہاں پہ کشف خلاف عمل کشف خلاف جو ہے وہ عمل کے فقدان شرط کا موجب نہیں ہوتا بلکہ عمل عبادی کے لیے جو ہے وہ ارتفاع جل کا سبب بنتا ہے کہ بھئی اب اگلا جو عمل ہو اس میں آپ اس کا خیال کریں واقع جو انجام دے چکے ہیں عمر ظاہری کی بنیاد پر وہ مجزی اور کافی ہے شرط عام ہے اور شامل ہوتا ہے تحارت واقعہ کو بھی اور تحارت ظاہریہ کو پس اس مورد میں اگر انکشاف خلاف ہو جائے اور جس چیز کو اصل نے شرط مانا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شرط نہ تھی یا جس کو جز مانا تھا وہ جز نہ تھا تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ انکشاف خلاف اس چیز کا سبب نہیں بنتا کہ معمور بھی جو ہے وہ فاقد ہو کسی شرط کی بل یقون بنسبت اللہ یقون من قبیل ارتفاع ہی منہین ارتفاع الجہلے بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی اس کا علم ہوا کہ یہ شرط موتور نہیں تھا انکشاف خلاف ہوا تو ایسا ہے کہ جسے اس وقت انسان کیا جو جہل ہے وہ اس شرط کے بنسبت ختم ہو باقی کے اتیان سے مجزی ہے اور کشف خلاف کے صورت میں وہ شرطیت اور جزیت جو اصول سے ثابت ہوئی وہ دوسری جگہ پہ نہیں آگئے اب دوسرا مورد آ جاتا ہے کہ اگر امارات جاری ہوں تنکیہ موضوع اور متعلق تکلیف کے بارے میں اور کسی چیز کی جزیت یا شرطیت کو بیان کرے تو کیا تو اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ مورد دوم جو ہے یہاں اگر امارات ازباب طریقیت حجت ہیں تو ایک صورت ہے اور اگر ازباب سببیت حجت ہیں تو دوسری صورت ہے اور دونوں صورتوں میں اجزاء اور ادم اجزاء جو ہے ان کا اپنا اپنا حکم ہوگا ہم نے اس کو اپنے الفاظ میں مختصرا جو سمیٹا ہے اور اس کو سمجھائے وہ یہ ہے کہ اگر امارا جو لازمی تھی عمل کو اس کے خاطر انجام دینا لازم تھا وہ موجود نہیں ہے لہذا اس صورت میں تدارکِ معافات کے لیے اعادہ جو ہے وہ لازم ہے اب آیا اگر یہ وقت کے اندر رہے تو اس صورت میں اداعن اور اگر خارجت وقت ہے تو قضاءً بہرحال جب پتہ چلا کہ معمورِ بھی کو ان جملہ شرائط کے ساتھ کے جو مولا نے ہم سے طلب کی تھی انجام نہیں دیا ہے تو یہ نقصِ معمورِ بھی کے اوپر دلیل ہیں اور جب نقصِ معمورِ بھی کے اوپر دلیل ہے تو اس صورت میں اس کا جو تدارک ہے وہ لازم ہے تاکہ اتمنان ہو کے جو تکلیف میں اوپر آئی تھی وہ ساکت ہو چکی ہے تو اس لیے فرماتے ہیں وَحَاذَا بِخِلاَفِ مَا قَانَ مِنُو بِلِسَانِ اَنَّهُ مَا هُوَ شَرْتُ وَاقِعًا یہاں پہ اصول کا یہ تھا کہ وہ شرطیت اور جزیت کے خود محقق کر رہے تھے کہ یہ چیز شرط ہے یہ چیز جو ہے وہ جز ہے کہتے ہیں یہ چیز خلاف ہے وہاں پہ کہ جہاں پہ حکمِ ظاہری جو ہے اس کی لسان لسانِ جالِ شرط جالِ شطر نہ ہو بلکہ اس کی لسان جو ہے وہ یہ ہو کہ بھئی کون سی چیز واقعہ میں شرط ہے اور کون سی چیز واقعہ میں شرط نہیں ہے بے الفاظ دیگر اس کی لسان لسانِ امارات حکمہ ہوا لسانِ امارات جس طرح سے کہتے ہیں فَلَا يُجْزِي ہو یہاں پہ عمرِ ظاہری جو ہے وہ عمرِ واقعی سے جو ہے وہ مجزی ثابت نہیں ہوگا اب کیوں جو ہے وہ مجزی ثابت نہیں ہوگا اس کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ دَلِيلَ حُجِّيَتِهِ کہ امارات کی جو دلیل ہے وہ کس اعتبار سے ہو جاتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ اس کی حجیت جو ہے وہ کس طرح سے حجیت ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ جو اگر بنابر طریق ہو آگے جل کے اشارہ کریں گے کہ فَإِنَّ دَلِيلَ حُجِّيَتِ الْأَمَارَةِ حَيْسُ قَانَ بِلْحِسَانِ أَنَّهُ وَاجِدٌ لِمَا هُوَ شَرْطُ الْبَاقِي کہ اس کے حجیت کی جو دلیل تھی وہ اس اعتبار سے تھی کہ بھئی یہ عمل جو ہے یہ معمورِ بھی جو ہے وہ شرطِ واقعی کو رکھتا ہے ٹھیک ہے اب جب انکشافِ خلاف ہوا فَبِعْتِفَعِ الْجَهْلِ ین کشف ہو تو جیسے ہی انکشافِ خلاف ہوتا ہے اور جیل مرتفع ہوتا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے اس سے کہ جس چیز کو ہم شرطِ واقعی سمجھ رہے تھے اور وہ موجود تھا معمور بھی جو ہے وہ واجد تھا اس شرط کے وہ اب ایسا ظاہر نہیں ہو رہا ہے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ فاقدِ شرطِ واقعی تھا جو شرط محتبر تھی وہ اس میں موجود نہیں تھا تو اس صورت میں ظاہر بات ہے جو معمور بھی ہے وہ ناقص انجام پاتا ہے اس کا عمل جو ہے وہ مجزی ثابت نہیں ہوگا لہذا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دوسری صورت میں جو ہے وہ اگر ہم سبب امارات کی طریقیت کے قائل ہیں تو اس صورت میں عملِ ظاہری جو ہے مجزی نہیں ہوگا ہادا علامہ حوالعظہر العقوة فرطرق والعمارات کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ امارات کے صورت میں کافی نہیں ہوگا یہ اس قولِ عظہر اور عقوة کے مطابق ہے جو طرق اور امارات میں اختیار کیا گیا ہے وہ کون سا ہے کہ من انہ حجیتہ لیست بنا سببیت کہ امارات جو ہیں وہ ازباب طریقیت حجت ہیں ازباب سببیت حجت نہیں ہیں اور معروف حصولین کا قول بھی یہی ہے کہ وہ یہ جو ہے وہ حجت نہیں ہے تو اس سے یہ ثابت ہو آگے صورت دو میں اگر امارات کو ازباب طریقیت حجت مانا جائے تو عمرِ ظاہری جو ہے وہ عمرِ واقعی سے کشفِ خلاف کی صورت میں مجزی ثابت نہیں ہوگا اب آیا اگر سببیت کو آگے بیان کریں گے صلو اللہ علیہ وآلہ